کر دی زندگی برباد میری پہنچے گی کب فریاد میری محترم عزیزوں آج کا خاص دن خاص الخاص دن جو خاتین کے لیے خاص طرح پر مخصوص کیا گیا ہے آٹھ مارچ کے حوالے سے آپ کو اس دن کی خوشیاں مبارک ہو تو تمام خاتین جو ہمیں دیکھ رہی ہیں جو بچیاں دیکھ رہی ہیں جو نوجوان ہماری بیٹیاں دیکھ رہی ہیں سب کو یہ دن بہت مبارک ہو آج ہمارے ساتھ پہ بہت رونک لگی بھی ہے اور ہمارے ساتھ ہماری کوہ ہوسٹ ہیں جن کے بارے میں میں تھوڑا سا بعد میں ذکر کروں گی کیونکہ اس وقت کیمرے میں آپ کو جو میرے ساتھ نظر آ رہی ہیں ایک پیاری سی لڑکی ان کا نام ہے میوش اور وہ آج ہماری خاص گیسٹ ہیں اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایو کو یہ بھی آج ہماری خاص گیسٹ ہیں اور جو ینگ بچیاں ہیں ان سب کی طرف سے یہ دونوں آج بہت سے سوالوں کے جوابات دینے والی ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جو کوہ ہوسٹ ہیں ہماری پیاری سسٹر ہیں سسٹر آرزو آپ سب انہیں جانتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ ایک بہت خطرناک بیماری نے انہیں گھیر لیا تھا جس کی وجہ سے ہمارے پروگرام تقریباً سٹاپ ہو چکے ہیں آپ نے ریکارڈنگز نہیں کیے لیکن اس پروگرام میں آج پھر سے وہ آئی ہے اور ہم خداوند کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے آپ کو صحت دی ہے اور آج کا دن ہم مل کر یہاں پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آپ نے میوش ایو اور سسٹر آرزو کو دیکھ لیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دل بہت خوش ہو گئے ہوں گے اتنے سارے رنگ دیکھ کر اور آج کا دن بھی بہت خاص ہے تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں آٹھ مارچ کے حوالے سے ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی جب پچھلے سال ہم نے کیا تھا تو کافی ڈیٹیلز شیئر کی تھی اور ویسے بھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ خاص طور پر دن جو ہے وہ عورتوں کے حوالے سے منائے جاتا ہے اور آج ہی ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل دے آف منز بھی آ چکا ہے بلکل ہم سوچ رہے تھے وہ کیوں نہیں منایا جا رہا وہ بھی منائیں گے ہم نیویمبر میں بلکل اور کچھ مردوں کو لے کر منائیں گے ہوں جو یہاں پر تشریف فرماؤں گے لیکن آج ہمارا دن ہے اور ہماری بات ہوگی بلکل اچھا جی تو آج میرے خیال میں ایک نظم سے شروعات کرتے ہیں جو میرے ذہن میں عورتوں کے حوالے سے آئی ضرور سب سے پہلی بات یہ ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی بھی ضرورت ہے بلکل اور دوسروں کو بھی ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے وہ کیا سمجھتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کبھی کبھی ہم اس میں بھی کلیر نہیں ہوتے ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا ہم اپنی قدر خود نہیں کر رہے ہوتے تو پھر ہم دوسروں سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری قدر کریں تو سب سے پہلے ہمیں اس نکتے کو دیکھنا ہے کہ کون ہے عورت بلکل اپنے آپ کو پہچانے تو آج ہم اس بات پر چرچہ کریں گے کہ کون ہے عورت کیسی ہے وہ شاید ابھی تک نہ جانے ہم آؤ آج بتاؤں تم کو پورا سچ دکھلاؤں تم کو کون ہے عورت آدم کی پسلی سے نکلی ملا جسے تخلیق کا ذمہ کہتی اس کو ساری دنیا ہوا ماں ہوا اماں عورت تھی وہ موسیٰ کی بہن یاما نومی آستر ایبیجل ہنہ ایزابل راخل اور دبورہ راحت روت یا پھر ربکہ مارتہ مقدلینی مریم نومی الیزبیل دلیلہ سارا لیا یا پھر مریم ماں ان کی عزت سب پر واجب عورتیں ہیں سب آج کی عورت کون ہے صاحب اس سے خدا کیا کام نہ لے اب فلورنس سو سن مادر ٹریسا اور آج آپ کیا نام لے رہے تھے جنہوں نے وہ ایوارڈ دیا ہے سیسٹر زیب سیسٹر زیب وائلٹ ہیری سوزینہ وزغی یاسمین شمیم آئرن سنبل یا غزالہ اب بھی ہزاروں نام ہیں لیکن شاید ہم بھول چکے ہیں کیا عورت کا مقام ہے لیکن آج سوال ہے میرا سب سے عورت آج تماشا کیوں ہے بس مورت یا خاکہ کیوں ہے عورت ایک لطیفہ ہے کیا جسے دیکھیں عورت پہ کوئی نہ کوئی چٹکلا بناتے اور ہستے رہتے تو عورت ایک لطیفہ ہے کیا بس یہ ایک پٹاخہ کیوں ہے جیسی کوئی لڑکی دیکھی سندر وہ جاری اپنے کام سے جاری ہے بن سمر کے جاری ہے جیسے بھی جاری ہے یہ آوازیں سننی پڑھ دیا بس یہ ایک پٹاخہ کیوں ہے کیوں آفت کی پڑیا بولے پیار کے پلڑے میں بھی تولے ہر رشتے میں پرکھیں اس کو محبت رب نے بنایا جس کو ہر رشتے میں پرکھیں اس کو محبت رب نے بنایا جس کو تفریقہ سا ماننا سمجھو یس بلکل تفریقہ سا ماننا سمجھو عورت ایک انسان ہے سمجھو بلکل ہس سکتی ہے رو سکتی ہے اس کو درد بھی ہو سکتی ہے کیوں کر سب کچھ ٹھیک کرے وہ کہیں غلط بھی ہو سکتی ہے انسان ہے نا انسان ہے بلکل کیوں کر سب کچھ ٹھیک کرے وہ کہیں غلط بھی ہو سکتی ہے خدمت اس پر فرض نہ سمجھو وہ بھی تھکرس ہو سکتی ہے اگر ہم دیکھیں نا تو ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے کہ جو اسپیشلی ماں پر یہ بات ہوتی ہے کہ ماں تو دنیا سے الگ کر دیتے ہیں ہم اسے کہ نہ تو وہ اس سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے نہ وہ تھک سکتی ہے ابھی تک نہیں کیا ماں پر ایک بہت بڑا بوجھ ڈال چکے ہیں ہم لوگ ایک بڑی بہن پر بہت سارا بوجھ ڈال گیا تو تو بڑی ہے یہ کیا ہے خدمت اس پر فرض نہیں ہے وہ بھی تھک کر سو سکتی ہے انسان ہے وہ رونک خوب لگانے والی دکھ میں ساتھ نبھانے والی آنسو بھی بہانے والی نسلوں کو بڑھانے والی ہاں عورت ہے سوالتا ہمارا کہ کون ہے عورت ہاں عورت ہے خواب ہو چاہے کتنے بکھرے پھر سے نیا ایک خواب سجالے ٹوٹ جاتے ہیں خواب کئی وجہ ہوتی ہے اس کی کہ باپ نے منع کر دیا بھائی نے کچھ بول دیا باہر سے کچھ ہو گیا بچوں کی وجہ سے نہیں کر سکتے باہر سے کچھ ہو گیا کہ نہیں اب تو مجھے نہیں میں نہیں کر پاؤں گیا کہ یہ عورت نہیں کر سکتی ہے نہیں کر سکتے اور خود بھی ہم لوگ کبھی کبھی تیسائیڈ کر لیتے ہیں نہیں یار باہر بڑے معاملات خراب ہیں رسپیکٹ خراب ہو جائے گی میری خراب ہو جائے گی سوشلی فیملی کی خراب ہو جائے گی تو ہم منع کر دیتے ہیں خواب ہو چاہے کتنے بکھرے پھر سے نیا ایک خواب بنا لے یہ صفت یہ ہے صرف مردوں میں نہیں ہے عورت میں بھی ہے صحیح اپنے آپ کو چاہے گوالے سب رشتوں کو خوب سنبھالے اور جب کچھ بیٹ جاتا ہے اس پر تو وہ اس بات کو سوچ کر کہ اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو سارا خاندان بکھر جائے گا بہت بڑا جھگڑا ہو جائے گا چھپ ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو چاہے گوالے اب اس میں رہ کیا جاتا ہے مر جاتی ہے وہ اندر سے سب رشتوں کو خوب سنبھالے یہ عورت ہے سوال تھا نا کہ کون ہے بلکل بہت سے راج بہت سی باتیں اپنے اندر دفن کر کے اور وہ جیتی ہے ملے کبھی تم اس عورت سے سوال آپ سے ہے کہ ملے کبھی تم اس عورت سے نازک پر مضبوط بڑی جو ہر آفت سے خوب لڑی جو تم نے گردھتکارا اس کو تو بھی تیرے ساتھ کھڑی ہے کئی کئی دفعہ ہم لوگ اشاروں سے ایسا کیا جاتے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں اورتے ساتھی ہوں تم نے گردھتکارا اس کو تو بھی تیرے ساتھ کھڑی جو یہ عورت ہے اگر اسے اب سمجھ گئے ہو کیوں پھر اتنے دور کھڑے ہو آؤ گلے لگا لو اس کو روٹ کہی تو منالو اس کو بس تھوڑی سی عزت دے دو بس تھوڑی سی عزت دے دو بہت خوب بہت خوب تینکیو تینکیو یہ خاص نظم تھی جو اس دن کے حوالے سے میں نے رکھی اور ہم کوشش کریں گے آئیرین سے بھی کونٹیکٹ کرنے کی اگر پوسیبل ہوا میسیس غزالہ بھی پوسیبل ہوا تو وہ ہمارے ساتھ ضرور آئیں گی لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں میں شروع کرتی ہوں کہ جب عورت ایک بچپن کی عمر پہ ہوتی ہے چھوٹی سی بچی ہوتی ہے تو آپ لوگ اپنے 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 اپنی 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 ملکوں میں سپیشلی پاکستان میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ سے شروع کرتی ہیں جب عورت ایک بچی ہوتی ہے تو میرے کے حال سے اسے اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے بہت ساری جگہوں میں کہ اسے علاو نہیں کیا جاتا کہ تم باہر نہیں کھیل سکتے کیونکہ پاکستان کا محول ہی ایسا ہے کہ بچیاں باہر جا ہی نہیں سکتی جیسے ہمارے بچے ہیں لڑکے ہیں وہ کھیل سکتے ہیں کھول کے لیکن بچیوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں نہیں تم ہی باہر جانا تم اندر ہی رہو اس طرح کی پربندیاں بہت سی لگ جاتی ہیں اور پھر سکول جانا پھر راستوں میں بہت سے ایسے واقعات آ جاتے ہیں مطلب پاکستان میں بچیوں کو بہت زیادہ وہ ازادی نہیں ملتی جو انہیں ملنی چاہیے میں نے ایک لفظ بولا ہے ایو بہت تینکیو کہ پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے مطلب یہ کب ختم ہوگا اور پاکستان جیسے ملک میں ایسا ممکن بھی ہے کہ ختم ہو جائے یہ بات میری جو فیملی انوارمنٹ ہے اس کے اندر میں نے کبھی ایسی ڈسکرمنیشن فیس کی نہیں ہے لیکن اگر ہم پاکستانی جو ہے سوسائٹی ہے اس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بچیوں کو چھوٹی عمر سے ہی جو ہے گھر کے کاموں میں لگا دیا جاتا ہے انیکوالٹی جو ہے وہی سے شروع ہو جاتی ہے اور بیٹوں کو جو ہے باہر پڑھانے بھیج دیا جاتا ہے لیکن بیٹیوں کو گھر پر رکھا جاتا ہے تو یہ جو یہ جو سوشل نورم ہے یہ پاکستان جب بنا تھا 75 year سے یہ انگرون ہو چکا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ آنے والے سالوں میں جب تک ہم خود کو بدلیں گے نہیں جب تک ہم لوگوں کو تعلیم نہیں دیں گے لڑکیوں کے حقوق کے بارے میں بتائیں گے نہیں تب تک مجھے نہیں رگتا کہ یہ سب چینج ہو سکتا ہے تب تک وہ کبھی بھی خود کو پروٹیکٹیڈ فیل کریں گی ہی نہیں انہیں پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے پروٹیکٹیڈ فیل نہیں کرتی نہیں کرتی تب تب تک مجھے نہیں رگتا کہ یہ سب چینج ہو سکتا ہے ان کو کسی میل کے ساتھ رہنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بکیز ان کو پتا ہے ان کو بھی ان کی فیملی کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم باہر رکھے دیں گئیں تو ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور چھوٹی بچیوں کو تو ابھی آپ نے بولا بھی کہ ان کو گھر میں اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ بھار کھیل نہیں سکتی ہے سیف نہیں تینکیو تینکیو سیسر جی جو میں آپ سے یہ پوچھتا چاہوں کی جیسے ان دونوں بیٹیوں نے بڑا اچھا سارا ایک تصویر کشی کر دی کہ یہ محول ہے وہاں پہ مسلمان ملک ہونے کی وجہ سے ایک اس معاشرے میں ہمارے رہنے کی وجہ سے ہے یا پھر بائبل بھی کچھ اسی طرح کے روس ہمارے لیے رکھتی ہے کہ نئی لڑکیوں کو بس تھوڑا ایسا ہی رکھنا ہے دیکھیں اگر ہم بیبلیکل پوائنٹو فیو سے اس کو دیکھتے ہیں تو عورت کے لیے جیسے گھر میں رہنا آپ کہہ رہے ہیں یا کچھ پردہ داری یا کچھ رشتوں کا لحاظ میں چھوٹی بچیوں کے حوالے سے فی الحال بات کریں پھر ہم اس ایج میں دیکھیں گے چلیں ٹھیک ہے لڑکیوں کا ایک خاص ان کے لیے کچھ رولز ہونے تو چاہیے میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ ازادی بچپن سے ہی اگر ہم دے دیں گے تو وہ آگے چل کے ان کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے چاہے وہ پاکستان میں ہے یا ہم یورپ میں بھی بیٹھے ہیں تو ہماری کچھ جو اپنی کچھ روایات جو سوشلی جیسے یہ سسٹر بھی بات کر رہی تھی ایو کہہ رہی ہے کہ بھی سیمنٹی فائی بیئر سے ایک مطبق چل رہے سلسلہ تو میرے خیال میں تو لڑکیوں کے لیے کچھ تھوڑی سی تھوڑی سی الگ سے لیمیٹیشنز ہونی چاہیے بھی گا فی میل میں چاہوں گے اس بات کو کہ بچپن سے اگر تھوڑا سا ان کو یہ نہیں میں چاہتی ہیں ان جسٹیفائیڈ چیزیں نہ ہوں کہ ان کی کہیں پہ بھی ان کو کم تر نہ سمجھا جائے ان کی اہمیت کو سمجھا جائے مطلب میلز کے ایک بھول سمجھے انہیں بلکل ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو بندے کر سکتے ہیں بچیاں نہیں کر سکتی چاہے وہ چھوٹی ایج میں بھی ہوں تو کہیں نہ کہیں جا کے ان کے لیے آگے یہ گمراہی بھی باعث ہو سکتی ہے انیسیسری آزادی انیسیسری آزادی جو ہے وہ آپ کو مس گائیڈ کر سکتی ہے مس لیڈ کر سکتی ہے بلکل تو وہ آگے جا کے بلکل تو وہ ایک غلط قدم ان کے لیے پتہ نہیں کہاں تک جا کے ان کو نقصان ان کے لیے وہ پہنچا سکتا ہے تو مدب اس بات سے میں کیا سمجھوں کہ جیسا محول ہے پاکستان کا کہ لڑکیوں کو بہت سیو رکھنے کے لیے ہم مختلف پابندیاں لگاتے ہیں تو وہ کیا ٹھیک ہے اتنی پابندیاں ہونی چاہیے نہیں اتنی تو نہیں بازگاد ہونی چاہیے لیکن اس کی چھوٹی سے اگزامپل جیسے پاکستان میں ایک بہت ٹرینڈ ہے کہ چھوٹ چھوٹے گلی محلوں میں بہت ٹائٹ کپڑے اور ایسی بہہودہ قسم کے کپڑوں کی اجازت جب ماں کے سامنے پہن کے جاتی ہے بیٹی تو ماں کو نہیں پتا کہ میں دیکھ رہی ہوں تو گلی میں گزرتا ہر بندہ دیکھے گا اب اس میں سے دس بندے شاید دس بھی میں بہت زیادہ گن رہی ہوں کوئی دیکھ کے نیچے مو کرے گا مجورٹی تو تماشا ہی دیکھیں گے ابھی آپ نے کہا کہ عورت کو دیکھ کے تماشا ہی سمجھ رہے ہیں نا لوگ کہ بس وہ ایک رونہ کی چیز ہے کارو بھی پاکے آئی ہے نا تو جب ہم خود ان چیزوں کی اجازت دیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو پھر وہاں کے ماحول میں آہستہ آہستہ وہ لڑکی آپ خود دیکھیں اس کی آزادی کا کیا میار ہوتا جائے گا اور پھر آج وہ پہننے اورنے میں آزادی مانگ رہی ہے کل کو وہ گھر سے دیرانے بھی وہ مایوب نہیں سمجھے گی نا اس بات کو اب وہاں پہ اس کے غلط دوست بھی اس کے ساتھ کچھ سوسائٹی میں کچھ انوالف ہو سکتے ہیں پھر اس آزادی کو آگے آگے جا کے بہت سے اس کے پہلو ہیں جو کہ اس کے لیے اس وقت شاید یہ بات چھوٹی ہوگی یا وہ اس کو ایزی لے رہی ہے چھوٹی عمر میں آپ کو پتہ ہے کچھی باتیں عقل سمجھ بھی اتنی لیکن آگے چل کے اس کے لیے تباہی کا باعث ہوگی تو میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ بچپن سے ہی ہمیں لڑکیوں کے لیے کچھ الگ سے رکھنی چاہیے تھوڑی سی میری یہ ذاتی رائے ہے بلکل آپ کی ذاتی رائے ہے بلکل بیسک رائٹس دینے چاہیے لیکن یہ ان کو یہ نہ احساس دلائے جائے کہ وہ زمانے قدیم کی طرح سے تو بہت ہی کم تر ہے وہ تو خیر جیسے کہ مار دیتے تھے پیدا ہوتے ہی تو منوس ہے جیسے کئی کلچرز میں ہم نے دیکھا ہے بیٹے کو سکول بھیجا جائے بلکل یہ جو بیسک رائٹس ہیں یہ ملنے چاہیے بیٹے بھی گھر پہ جو ہے بردن ساتھ میں دلوانے بیسک رائٹس ملنے چاہیے لیکن یہ ہے کہ انسیسری ان کو ازادی نہ دی جائے جی پلیز جی سرور نہیں اگر ڈیس آگری کرتے ہیں تو آپ نے بولنا ہے کہ نہیں ہاں میں غلط بھی ہو سکتے ہیں میں تو اپنے پوائنٹ کیوں کی بات کی ہے بلکل میں نے اپنی بات کی ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہو میں سمجھتے ہوں کہ یہ سارا کچھ ہمارے محول پہ کرتا ہے کیونکہ اگر ہم کپڑوں کی بات کریں تو یورپ میں تھائیلنڈ میں اور بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ عورتیں چھوٹے کپڑے پہن کے باہر نکل جاتے ہیں لیکن انہیں کوئی بھی نہیں دیکھتا کیونکہ وہ ایک ایسے محول میں رہ رہے ہیں وہاں کے مرد بھی ایسے محول میں رہ رہے ہیں جن کے جو ذہنیت ہے وہ ویسے نہیں لیکن ہمارے پاکستانیوں کی تو نہیں ہم بات تو پاکستان میں بلکل لیکن ہم پاکستان کی جب بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ بچپن میں لڑکیوں کو غیر ضروری ازادی دینے کی بات ہم کر رہے تھے تو وہاں پہ تو یہ ایمپلیمنٹ میرے خیال میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے خیال میں تھوڑا سی مسانڈرسٹاننگ ہوئی ہے میں نے سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ ہم ایک پاکستان کو اگر دیکھیں تو ہم ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں اور مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے پردے کا بہت خاص انتظام ہے اور خاص ہو ہے لیکن بائبل ہمیں حیادار لباس کے لیے تو کہتی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ایسے اتنا پردے کے لیے نہیں کہتی اور میں آپ سے مطلب میرا بھی اپنا پارٹ ہوں گیا مجھے بھی اجازت ہے تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ پنجابی میں بھی اور شاید کسی اور زبان میں بھی یہ محاورہ ضرور استعمال ہوتا ہوگا کہ شرم اکھا جن دی شرم آنکھوں میں ہوتی ہے ہمارے ملک میں جو ہمارا بڑا پیارا ملک ہے اس میں اس محاورے کو کہیں مٹی میں دبا دیا گیا ہے شرم آنکھوں میں نہیں ہے کپڑوں میں ہے ہمارے وہاں کے انوائرمنٹ کے لحاظ دوسرا سی ایک اور پوائنٹ اسی حوالے سے میں ضرور بیان کرنا چاہوں گی پھر ایک چھوٹی سی کہانی ہے عزیزو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں کہ ایک نفسیاتی کوئی مریض تھا وہ بیمار تھا کسی بھی طرح کا بیمار اسے سمجھئے نفسیاتی بیماریوں میں بہت سی کٹیگریز ہیں بلکل بلکل تو وہ جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے ایک لکیر کھینچی اس سے پوچھا یہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ ایک ننگی لڑکی کھڑی ہے دیکھنے کا نظریہ اس نے اس لکیر کو یوں جب بنایا تو اس نے کہا کہ اب ننگی لڑکی لیٹی بھی ہے تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھ کس نظر سے رہے ہیں آپ کا نظریہ دیکھنے کا ہمیں کپڑوں کے ساتھ نہیں بنایا تھا جب ہم پیدا ہوتے ہیں کپڑوں کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو جیسے مرضی کپڑے پہنے چاہیے بلکل اس کے لئے میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت بے شک ایسی کرنی چاہیے کہ وہ ایسے کپڑے پہنے کہ دوسرے دیکھنے والے کی رال نٹ پک جائے ایسی ہے ایسا ہے بلکل بلکل بیٹوں کی بھی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ ان کی آنکھ میں شرم کا پانی ہو وہ کسی کو بھی دیکھ کر ان کی رال نٹ پکے اور وہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر تُو نے دیکھ بھی لیا اس نیت سے تو تنظرہ کر چکا کر چکا ایسے ہی ہے تو بائبل کی تعلیم کہاں چلی گئی پھر ہم پہ معاشرے کا رنگ اتنا کیوں بڑھ گیا ہے کہ ہم نے عورتوں کو ایک تماشا بنا دیا ہے ایک لطیفہ بنا دیا اور ہم اس رنگ میں رنگے جا رہے ہیں چاہے ہم ہندو ہے کرسچن ہے موسرے میں کوئی بھی ہے کسی بھی محصب سے تعلق رکھتے ہیں مرد کی نیچر میں یہ بات شامل ہوتی جاری ہے اور اس میں ہم بڑے حضور سے میں کہہ رہی ہوں ہم ساتھ ساتھ ہیں ہم عورتوں کو بھی عورتوں کا خیال رکھنا پڑے گا میں یہاں لباس کو لے کے ایک اور بات کرنا چاہوں گی پاکستان میں ریسنٹلی ایک واقعہ پیش ہوا تھا کہ ایک لڑکی پورا اس نے اپنا عبایا پینا ہوگا ہے اور وہ ایک راستے سے گزر رہی ہے اور وہ لڑکا ایک ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو کہ کیمرہ میں ریکورڈ ہوئی اور نیوز میں بہت زیادہ اسے دکھایا گیا کہ وہ لڑکا اسے چھیڑ رہا ہے اسے تن کر رہا ہے اور ایسی حرکتیں کر رہا جو کہ نہیں ایسی حرکتیں کر رہا جو کہ نہیں کرنے چاہئے تو اس سے ہمیں یہ چیز بھی صحیح ہوتی ہے کہ ان کی منٹالیٹی ایسی ہے کہ وہ سیسٹر جی کی بات کہ وہ ٹریننگ جو ہے ان بندوں کی اور مردوں کی لڑکوں کی بھی وہ نہیں ضروری ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان ایک والیٹی آجاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ریزنٹلی بہت زیادہ ایر مارچ کو بہت زیادہ سلیبریٹ کر رہے ہیں اور عورت مارچ کی بات کی جا رہی ہے ہر تاکسان میں تو بہت زیادہ اس کو کیا جاتا ہے میرا جسم میری مرضی تو یہاں پر جو ہے بہت زیادہ نیو جنریشن اس کو اتنا غلط طریقے سے استعمال بھی کر رہی ہے کیوں کہ ان کو بچپن پر یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہماری جو فیزیکل باڈی ہے فیزیکیلٹی ہے یہ ایک کچھ چیز ہے جس کے پر بات کی جا سکتی ہے اگر آپ نے بات کی تھی کہ ہم لیٹ آتے ہیں تو لیٹ آنا نہیں چاہیے تو وہ اس بات کو ویپنائز کرتی ہے میرا جسم میری مرضی مطلب وہ اس کو دوسرے وے میں استعمال کر لیتی ہے کہ پوزٹیف سائٹ کی بجائے یہ جو جملہ ہے نا اس نے بھی بڑی ہاں جی بالکل ماضی میں بہت غلط نیویاں پیدا کی ہوئی ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گی انٹریکٹ کی بات نہیں کرتی ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے میرا جسم میری مرضی they would never talk about this they are just going to talk about those things کے جو ویگر ہیں ٹھیک ہے تو اس بات کا بھی جو ہے پرسپیکٹیف دیکھیں کاؤنٹر پارٹ بھی تو دیکھیں نا بلکل اس پر بہت بات بھی ہو چکی ہے بہت دفعال عورتوں نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ اس کا مطلب ہرگز پر یہ نہیں ہے جو آپ لے کروے ہو بلکل it's about the sexual harassment that the girls go through the assault that they go through you know وہ جو ہیں especially ہماری کرسٹن بچیاں جو ہیں بلکل minorities جو ہیں وہ کڈناپ ہوتی ہیں اور چالس چاریس سال کے سی ایسی سال بلکل inequality ہی ہے اچھا میں چاہوں گی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج ہم چار لوگ بیٹھے ہیں تو اس پروگرام میں ہی میں اس بات کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ لوگ پابند ہو جائیں تو کیا پاسیبل ہے کہ ہم ہر دفعہ ہی ایسے چار لوگ بیٹھ کے یہ پروگرام کیا کریں بہت خوبصورت لگ رہا ہے پاسیبل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اچھا کسی نے کہا تھا بھی کہ تربیت کون کرے گا تو کسی کے پاس کوئی سوال ہے اس معاملے میں تربیت کون کرتا ہے یا کس کے ذمہ میں آتی ہے لڑکوں کی تربیت کون بچوں کی جب چھوٹے ہوتے ہیں لڑکے لڑکیاں دونوں کی تربیت کس کے ذمہ میں آتی ہے تربیت جو ہے وہ ماں ہی کرتی ہے ماں بیٹے کی بھی تربیت کریں وہ کون ہے لڑکا ہے ماں یا بندہ ہے عورت ہے کون ہے وہ زہر ایک عورت ہے اور اسی کی ذمہ داری ہے بلکل پھر سے عورت ہے تو زمہ دار کون ہوا دوبارہ سے ہم ہی ہو گئے لیکن میں اس بات پہ کہوں گے کہ بچوں کی پربیش پہ صرف عورت کو نہیں ہوتا ہے باپ کا بھی حادث اتنا ہی ہوتا ہے لیکن الزام تراشی تو عورت کی ہوگی نا کردار کہیں تو عورت کی ہوگی میں اس پہ ایک اور اس کے ساتھ ہی ایک اور کسے کون کریں گے کہ یہ کہا تو یہی جاتا ہے کہ یہ ماں کی تربیت ہے ماں کی ذمہ داری ہے بگڑا ہو بچہ ہو تو تب بھی ماں کی تربیت ہے نہ بگڑا ہو تب بھی نہیں اچھا ہو جائے تو باپ پہ گیا ہے باپ نے بہت اچھی تربیت دیا بگڑ جائے تو ماں پہ ہے اپنے خاندان پہ چلا گیا اپنے باپ پہ چلا گیا تو بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے گھروں میں کہ ماں کا ذمہ تو ہے یہ لیکن ماں اگر کچھ کہے گی نا کہ کوئی بھی نام لے لو آپ اپنے بیٹے کو کچھ پہ کہے گی کہ تُو نے یہ کیا یہ نہیں کرنا تو باپ کہے گا چل رین دے اور کہیں جگہ پہ کہیں جگہ پہ باپ کچھ بولے گا تو ماں بولے گی ہر وقت میرے بیٹے کے پیچھے پڑے رہتے ہو تو ہر طرف سے ذمہ داری دونوں ہی کی ہے صرف ماں کی نہیں ہے تو اس لیے یہ بھی ہم نے ذمہ لے کے اپنے آپ پر خود یہ بول کے میں ذرا پوائنٹ واضح کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا کیا کرتے ہیں ہم اپنے بارے میں ہم خود کہتے ہیں اور مان لیتے ہیں اس کو اگر کوئی بھی کہتا تو ہم آتے ہیں ہاں بس نہیں ہو سکتے ہیں میرے سے نہیں ہو پائے بس کوئی کمی رہے گی آپ کی اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے بلکل آپ دونوں کی گھر تو دونوں چلاتے ہیں نا بلکل 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 اچھا اب ہم دوسری جو خاص ٹوپک اس میں ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں آٹھ مارچ کے حوالے سے دل بہت دکھا ہوا ہے اور تھوڑا مطلب مشکل سوال ہے لیکن سچ ہے کڑوا سچ ہے کہ ہماری خاص طور پر کسچن بیٹیاں مسلم بھی بہت ساری ہیں ہندو بھی بہت ساری ہیں بیراروی کا شکار ہو رہی ہیں اب اس کے پیچھے ہم لڑکی کو بڑی آسانی سے غلط بھی کہہ دیتے ہیں اور مانتے بھی کہہ نہیں دیتے مانتے بھی چاہے وہ گھر والے ہو چاہے ہمارے فرینڈز ہو یہ پہلے بڑی اچھی ہوتی تھی ابھی پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا غلط رستے پہ چلے گی اب اس کی دوستی چھوڑ دو یہ ہمارا اس کا سلوشن ہوتا ہے مسئلے کا کیا کرنا چاہیے وجہ کیا ہے اس کی بیراروی کی کیسے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے آپ اپنے اپنے طور پر اس کا دیکھے کوئی میں سمجھتی ہوں کہ اگر لڑکیوں کے بارے میں especially youth کیونکہ جب بھی کوئی انسان بھٹکتا ہے تو وہ mostly ایسی age میں جو کہ ایک نازو کیج ہوتی ہے teenager میں تو وہ غلط راستوں میں چلے رہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے churches میں بھی ایسی fashions ہونے چاہیے جو کہ especially youth کے لیے ہوں کہ تاکہ وہ انہیں روکا جائے انہیں بتایا جائے کہ انہیں کس راہ پر چلنا ہے میں بلکل لگری کرتی ہوں اس بات پر کہ ہمارے جو pastors ہیں church کے صاحبان ہیں ان کو اس پہ زیادہ focus کرنا چاہیے yes we all have faith ہم سب مسیحی ہیں یسو سے محبت رکھتے ہیں لیکن social aspects کی بات church میں بہت کم کی جاتی ہے تو اس کے اوپر زیادہ focus کرنا چاہیے تو آپ کو مطلب ہے کہ youth کے لیے church میں بہت کم کام ہو رہا ہے i believe yes نہیں لیکن اس کو ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ ان کی ہی بات سا بات کر رہے ہیں کہ چھوٹا سا شیر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسو حادثہ ایک دم نہیں ہوتا تو یہ جو training churches میں کہہ رہے ہیں جو church کی ذمہ داری ہے اسے تو ہم قبول کرتے ہیں اور واقعی ہی churches میں اس طور پر training نہیں ہو رہی چندہ لینا دائیہ کی وہ سارے تو بہت prominent messages ملتے ہیں ایک لڑکی ایک بچی کا کیا کردار ایک لڑکے کی کیا ذمہ داری ہے وہ bible کے وہ حوالہ جات نہیں دکھائے جاتے بچوں کو میرے خیال میں تو جس کی وجہ سے بس وہ church آنا جانا بند سبر کے وہاں تک بات ہے لیکن basic training وہی بات ہمارے گھر سے میرے خیال میں اگر ایک مسیحی زندگی کی training بیٹا اور بیٹی جو ہے نا ان کی ذمہ داریہ وہاں بھی church involve ہو جائے گا اگر ہم اس طرح سے بھی سوچتے ہیں نا وہاں بھی church involve ہو جائے گا کیونکہ ہمارے عام گھروں میں اب اگر ہمارے parents سے ہماری تربیت نہیں کیوئی ہے ویسے تو شاید ان کی بھی نہیں ہوئی ہوگی نا ان کو education نہیں ملی ہوگی ان کو وہ environment نہیں ملا تو وہ نہیں کر پائے ہماری لیکن اس کی چاہے آپ کے محلے کے level پہ ہو چاہے آپ کے پڑوسی کے level پہ ہو لیکن ہم آج کا دور وہ ہے کہ تُو تیری دیکھ میرے کو کیا پڑی ہے بھئی ہر کسی کو اپنی پڑی ہے صحیح صحیح تو یہ نہیں پھر ہمیں ذمہ داری ہر کسی کو لینی پڑے گی صرف church کو نہیں ہر کسی کے کندے پر یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں آپ دیکھتے ہو کہ اس کو شاید میری ضرورت ہے یا اس کے parents کو میری ضرورت ہے جیسے مثال کے میں ہوں تو میرے بچوں کی تربیت دیکھ کے کوئی اور ماں مجھ سے کہہ دیتی ہے کہ باجی تو سی اپنے بچے ہیں بڑا اچھا تک ہے یا جیسے بھی آپ نے کیسے کیا تو میں وہاں پہ proud ہو جو بس دیکھ لو تو بس اتنی بات میرا کمال تو خدا تو مجھ سے پوچھے گا تو نے کیوں نہیں بتایا کہ اپنے تجربات کو شیئر کریں پتہ نہیں آپ کی بات سے کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے اور کوئی ایسا کوئی بھی بید کوئی بھلکل صحیح شیئر کرنا چاہیے ہاں ایک اور بات بھی ہے ہمارے بچے ہمارے ینگ لڑکیاں چرچ میں انٹرس بھی کیسے کیسے وہی تو پوائنٹ ہمیں ڈون ہے کیسے لیں اپنے اندر ایک شوق پیدا کریں چیسے چرچ میں کوائر ہوتی ہیں اس کے لیے ہمارے پاسٹر صحبان ہمارے گھر پر آئیں گے ہماری کوئی یود کی آپ جیسی کوئی لڑکی ہوگی کوئی آرگنائزر ہوگا کوئی مختلف ٹیلنٹ سارے ٹیلنٹ بچے ہمارے جو ضائع ہو جاتے ہیں اور جو غلط رستے پر اپنے آپ کو منوانے کے لیے نکل پڑتے ہیں نہ پھر وہ اپنے آپ کو منوا پاتے ہیں تو یہ وقت ہے کہ ہم سب کو سوچ نا ہے بہت اچھا پروگرم ہوا لیکن ہمارے جاتے جاتے ایک مشورہ بھی ہے میرے پاس وہ میں بیان کروں گی سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں خاص طور پر اپنی بیٹیوں کے ساتھ تو پھر ہم اس پروگرم کو ختم کریں گے لیکن یہ بات چیت یہاں ختم نہیں ہوگی ہم ضرور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ بیٹھے اور اس پر بات چیت ہو سکے تو میں نے لکھا تھا کہ کیوں عورت عورت کی دشمن کیوں عورت عورت کی دشمن سوچنا جب بھی ہو کچھ فرصت جو کچھ تیرے ساتھ ہوا تھا بیٹی سے نہ ہونے دینا ظلم ہوگر نہ چپکا رہنا مرد کیوں آخر تیہ کرتا ہے قیمت عزت کتنی ہوگی کس کی ہوگی اور نہ ہوگی کچھ تو سوچو کچھ تو سمجھو کچھ تو سوچو کچھ تو سمجھو سمجھ کی تم میں کمی نہیں ہے ساتھی ہو تم ساتھ تو دوگی اس کیوں نہیں ساتھ بیڑھ جاتی ہو جب بھی کوئی فیصلہ ہو تو بن کے دبورہ فیصلہ کرنا باپ شہر یا بھائی بیٹا مل کے ان کے ساتھ بھی چلنا یعنی یہ نہیں کہ کوشش کرو پہلے اپنی جگہ بناوگے پھر دوسروں کے لئے جگہ بناو تو پہلے اپنی جگہ بنانی ہے کہیں غلط ہو تو بتلانا سمجھے ناغر تم سمجھانا کوشش کر کے دیکھنا مدد کار ہے تمہیں بنایا کیسے کر سکتے ہیں پر آیا ہمارا کلام یہ کہتا ہے بلکہ مددگار ہے تمہیں بنایا کیسے کر سکتے ہیں پر آیا لیکن اتنی بات سمجھنا ان کی عزت ہر دم کرنا ہم جب یہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری رسپیکٹ اور ہم کسی کی عزت نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا سب سے پہلے آپ کو عزت دے نہیں پڑے گی آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت اپنے شہروں کی بلکل عزت نہیں گالی گلون پتہ نہیں کیا کچھ بہت تو جو بھی ہو سکتا کر دیتی وہ بھی غلط ہو جنب آپ عورت ہیں تو یہ دشمنی کی بات ہے یہ دم کرنا تاکہ تم بھی عزت پاؤ اپنے آپ کو یہ بتلا تم عورت ہو محبت اور سبر کا پیک کر مردوں کی دنیا میں رہ کر اپنا مقام بنانے والی مردوں کی دنیا ہے یہ لیکن عورت نے بہت مقام بنایا بھی ہے یہ کوئی شک نہیں ہے ابھی ہم نے نیگٹیو پوائنٹس پہ زیادہ بات کی ہے اگلے شاید کسی میں پوزیٹیو پوائنٹس پہ بھی زیادہ بات کریں گے کہ اپنا مقام بنانے والی ہر منزل کو پانے والی اپنے آپ کو یہ سمجھانا اڑنا ہے تو سب سے پہلے اس دھرتی پر قدم جمانا ضروری ہے دائریکٹ اڑنے لوگوں کے تو بدنام ہو جاؤ اپنے آپ کو یہ سمجھانا اڑنا ہے تو سب سے پہلے اس دھرتی پر قدم جمانا اپنا ایک مقام بنانا چنگل میں کسی کے آنا چنگل میں کسی کے آنا اور یہ ساری ہماری جو بچیاں ہیں جوان چھوٹی بچیاں بڑی عورتیں جو کسی طرح کی محرومیوں کا شکار ہیں سب کے لیے یہ شیر ہے کہ چنگل میں کسی کے آنا اپنے آپ کو خوب بچانا میری دعا ہے سمجھ سکو تو گرنے کی نوبت نہ آئے کہیں بھی کوئی چوٹ نہ کھائے لیکن ایسا ہو جائے تو کوئی تم کو ٹھک رائے تو گرنا جانا ذرا سنبھل یہی وقت وہ ہوگا جس میں بھیڑی تم کو کھا جائیں میٹھے میٹھے بولو سے وہ مرہم پٹی کرنے لگیں گے بھاگ نکل خود ہی سنبھل مدد ملے گی تم کو رب سے اپنے زخم چھپانا سب سے ان کا سہارا نہ تم لینا مر جاؤ گی بہت شکریہ اس پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں کوئی خاص میسج پھر بھی آپ کے ذہن میں ہو جو آپ دینا چاہتے ہوں تو پرسنلی ایک ایک کر کے آپ دے سکتے جی میں ضرور کچھ کہنا چاہوں گی شروع میں ہم نے بات کی کہ عورت کون ہے میری نظر میں عورت ایک دوست ہے اگر وہ ماں ہے تو بھی وہ دوست ہے اگر وہ بہن ہے تو بھی وہ دوست ہے اگر وہ بیٹی ہے تو بھی دوست ہے اور سب اگر آپ بھی سب بیٹی پھر بھی دن دوست اور سمجھا جائے جیسے بھی آپ نے ایک بڑی پیاری نصب پڑھی ہے اور اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی لائن کہوں گی کہ عمر بھر کو داگ دے جاتی ہے ادنا بھول بھی جرم ثابت ہو نہ ہو الزام پھر الزام ہے تو عورتوں کو اپنے کردار کو اتنا مضبوط بنانا چاہیے کہ کوئی ان پر انگلی نہ اٹھا سکے اور میں بس آج کے دن کے لیے ایک تو سب کو وش کرنا چاہوں گی ہم سب کو ہیپی انٹرنیشنل بومن دے اور یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائے کہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے بات نہ کر سکے بہت اچھا بہت اچھا میسیج ہے اور ناظرین میری طرف سے تو بہت سارے مشورے آئی چکے ہیں تو ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ شادو آباد رہے خوش رہے اور کتنا بھی بڑا غم ہو اکیلے سہنے کی حمد اپنے آپ میں پیدا کرے اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ عورتوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے بہت طاقت ہوتی ہے بہت طاقتور شخصیت ہوتی ہے یہ کیونکہ یہ بگڑے میں سمار سکتی ہے اور اور اتنی طاقتور ہے کہ ایک مرد کو پیدا کر سکتی ہے اس سے بڑی کیا بات ہاں بلکل ایک مرد کو پیدا کر سکتی ہے بلکل ایسا ہی ہے تو ضرور اپنا خیال رکھیں اور اپنوں کا بھی خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں بی ٹی ایل ٹی وی آپ بی ٹی ایل ٹی وی کی موبائل ایپ داؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ یو ٹیوب پہ یہ پروگرامز دیکھ سکتے ہیں اور بہت سارے باکسز پہ بی ٹی ایل کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جیسے جادو ہے ایپل ٹی وی ہے بہت سارے باکسز ہیں میں تو پورے نام بھی نہیں جانتی تو آپ کسی بی بھی آپ اس کی اپلیکیشن دیکھیں گے اگر تو آپ کو مل جائے گی تو آپ اپنے ٹی وی پہ بھی اسے دیکھ سکتے ہیں تو ضرور دیکھتے رہے اور ہمیں اپنی فیڈ بیگ بھی ضرور دے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم کیسا پروگرام کر رہے ہیں آپ کو کیسا لگا اس بارے میں بھی ضرور بتائی گا اور دعا کیجئے گا کہ ہم اس پروگرام کو کنٹینیو کر سکیں اور سسٹر جی کے ساتھ ہم ایک پروگرام خاص طور پر بھی کریں گے جس میں ہم ان کی ساری جو گواہی ہے وہ سنیں گے کہ کیسے خدا اندین پر شفقت کی ہے تو اپنا بہت خیال رکھے گار پیسی کر دے زندگی بر بات میری پہنچے گی کب فریاد میری جس is the light of the world